بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویوز کے لئے عید کی سپیشل رسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے بلوچی سٹیم آنڈی بہت ہی مزیدار بننے والی ہیں آج بلوچی سٹیم آنڈی کے لئے یہ میں نے بیپ کا گوشت لیا ہے ساسو گرام یہ بون کے ساتھ لیا ہے اس طرح کا لینا ہے آپ نے بھی اس سے بہت مزیدار کرارہ پناتا ہے اور یہ ایک پیالی میں دہی کی ڈال رہی ہوں اور یہ ایک میں نے میڈیوم سائز کا پیاز کٹا ہے وہ ڈال رہی ہوں یہ چھ ساتھ جبھی لسن کیا ہے وہ ڈال رہی ہوں اور یہ ایک ٹمارٹر کٹا ہے میں نے اور یہ گاجر کاٹہ ہے یہ ایک ٹی سپون نمک کا ہے ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ کا ہے یہ چار سبز مرچیں میں ڈال رہی ہوں اور یہ گرم سال ہے یہ سب چیزیں میں نے آئڈ کر دی ہیں اب یہ سب چیزوں کو میڈس کریں گے یہ ہی پیپری کپ آڈر ہے کارٹر ٹی سپون کلر کے لئے ڈال دی ہیں میں نے اب یہ سب چیزوں کو پھر میڈس کر لیں گے یہ چربی ہے ہم لوگ اسے چربی کہتے ہیں اس کو سفید گوشت بھی کہا جاتا ہے یہ ڈال کے بلوچی ہانڈی بنائی جاتی ہے اس سے بہت مزیدار اور کرارہ پانت ہے یہ اس میں ہانڈی میں آپ اہل یگی نہیں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی بنائیں گے یہ گوشت جو ہے اب ہانڈی میں سارا ڈالیں گے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے یہ گوشت اپنے پانی سے گلے گا اس لیے یہ بہت مزیدار ہانڈی بنتی ہے اس کو عید کے دن بنا کے ضرور سٹرائے کریں یہ بہت مزیدار ہانڈی بنتی ہے اب اس کے اوپر یہ سفید گوشت ہے چربی کہلیں یہ سفید گوشت ہے یہ اوپر رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی پکے گا کوئی آئل کوئی گی اس میں نہیں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی پکے گا یہ المونیم فال پیپر لگا کے میں نے ہانڈی کو بند کر دیا ہے تاکہ سٹیم نہ نکلنے پائے آپ اس کو ایک گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رکھیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ گوشت گلائے کے نہیں یہ گوشت اپنے پانی سے گلتا ہے یہ بھوٹ مزیدار ہانڈی بنتی ہے یہ بلوچی ہانڈی ضرور بنائے گا یہ دہی کا پانی اور گوشت کا اپنا پانی ہے یہ پانی میں نے نہیں ڈالا اسی پانی میں بھون دیں گے یہ دیکھیں یہ گوشت گل گیا یہ ٹوٹ رہا ہے گوشت یہ ہانڈی کو میں نے ایک دو منٹس کی بنائی کر دیا گوشت کی اب یہ ہانڈی میری تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو ڈیش آڈ کر کے دکھاؤں گی یہ تیار ہے ہماری بلوچی سٹیم ہانڈی اور تندور کے روٹی کے ساتھ اسے انجوائے کریں عید کے دن یہ بہت مزیدار بہت قراری بہت لذیذ ہانڈی بنتی ہے بلوچی ہانڈی اس کو بنا کے کومنٹوں میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ یہ بھی رسمی میری آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیوکیشن اور وہ بھی فری میں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ